آج کا میرا جو ٹوپک ہے وہ ہے سیکسس ان دو آیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ٹوپک میں نے اس کے لیے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے سیکسس آج کے دور میں ہر ایک شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے کامیابی حاصل کرنا چاہیے کامیاب ہونا چاہیے آگے جانا چاہیے بڑھنا چاہیے ترقی کرنا چاہیے بابل کہیں بھی اس کے لیے منع نہیں کرتی جو کامیابی جس کا ہم عموماً ذکر سنتے ہیں اور کرتے ہیں وہ کامیابی جو سیکسس ہے وہ دنیاوی سیکسس کے بارے میں عموماً ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یار میں نے جو سیکسس کی بات آج کے دور میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے وہ ہے ویلت کہ آپ کتنے امیر ہیں ٹھیک ہے لوگ آج کل سیکسس کو پیسے سے روپے سے تولتے ہیں بعض اوقات لوگ ان باتوں کو جو کہ کمپلسری نہیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں بہت امپورٹنس دیتے ہیں ویلت بھی ضروری ہے میں کہاں کچھ سال پہلے جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میرے دوست خواب دیکھا کرتے تھے اور اسی شام ہم اس جگہ پر کھانا کھایا کرتے تھے پیسے کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا اور جب میری شادی ہونے لگی تو تب مجھے اندازہ ہو کہ پیسے کی کیا قدو قیمت ہے آج میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ money is not life but money is important for life پیسہ جو ہے وہ زندگی نہیں ہے لیکن پیسے کی ضرورت زندگی کے لئے بہت ہے تو جو لوگ سکسیس کو پیسے سے روپے پانی سے تولتے ہیں وہ بھی شاید اپنے طور پر بہتر سمجھتے ہوں لیکن بائبل ہمیں ایسا نہیں بتاتی آج کا دنیا پر میں بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ فروخت کی جاتی ہیں بیچی جاتی ہیں اور ٹیلی ویژن پر اور مختلف میڈیا پر آپ سکسیس کے مختلف طریقہ کار سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں کر رہی ہیں کیسے کیسے چیزوں کو implement کرنا ہے اور کیسے آپ ترقی کر سکتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے سیکھنا اور سکھانا بری بات نہیں ہے لیکن بائبل ہمیں ٹوٹلی دوسری قسم کی سیکسیس کی بات کرتی ہے یہ جو سیکسیس ہم دنیاوی طور پر حاصل کرتے ہیں یہ ٹیمپریری ہے اور اس کا انجام جو ہے وہ بھی بہت اچھا نہیں ہوتا عموان بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیکسیس کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو بہت ساری مشکلیں اور پریشانیاں اٹھانے پڑتی ہیں سیکسیس کے لئے ہمیں کچھ گیو اپ کرنا پڑتا ہے کوئی بھی سیکسیس کوئی بھی کامیابی بغیر گیو اپ کے نہیں ہوتی ایک شکاگو میں بہت مشہور اور ایک امید شخص کچھ اچھے پہلے رہا کرتے تھے شکاگو امریکہ میں ایک بہت بڑی سی بلڈنگ پر ان کا ایک بہت خوبصورتا گھر اور بہت خوبصورتا آفس تھا پیسے کی بہتات تھی ہر ایک قسم کا سیکسیس انہوں نے حاصل کیا تھا ایک شام انہوں نے ایک پاسٹر کو جو بہت غریب تھا اسے اپنے ہاں لنچ پر بلائیا کہلے کے پاسٹر صاحب آج شام آپ میرے ساتھ لنچ پر آئیں گے اور ٹھہرے ہوئے دن پر ٹھرائے ہوئے دن پر وقت پر وہ پاسٹر وہاں پر گئے کھانے سے پہلے گفتگو ہوتی رہی اور پھر ایسا موقع ہے کہ انہوں نے کہا چلی آئیے ہم کھانا کھاتے کھانا کھانے کے لیے وہ انہوں نے ایک عالشان ٹیبل پر لے گئے جہاں پر بہت سارا کھانا چناوا تھا کیونکہ میں گوشت پسند کرتا ہوں گوشت کھانا تو سٹیک کا ذکر کر دیتا ہوں ایک بہت چیچی سٹیک وہاں پر موجود تھی جو کہ پاسٹر صاحب نے کبھی زندگی میں میری طرح کبھی کھائی نہیں تھی اور جسی کے سے اس کو پریزنٹ دیا گیا تھا وہ بھی ایسی تھی کہ ان کے لیے یہ بہت نایہ تجربہ تھا لیکن اس ٹیبل پر ایک شخص کے لیے کھانا لگا تھا پاسٹر نے ان ساتھ سے ایک بات پوچھی کہ آپ کا کھانا کہا ہے آپ بھی کھانے میں شامل ہو جائیں تو وہ مسکرائے اور انہیں کہا کہ میں آپ کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھوں گا تو پاسٹر بڑے حیران ہوئے کہنے لگے کہ مجھے کھانا کھاتے ہو دیکھیں گے کھانا کھا نہیں رہے تو انہوں نے کہا ایسا کیوں وہ کہنے لگے کہ مجھے پیٹ کا کینسر ہے اور میں کھانا کھا نہیں سکتا آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے سٹوری کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی سیکسس کے لیے آپ کو کچھ گیو اپ کرنا پڑتا ہے کچھ دینا پڑتا ہے اس نوجوان نے ساری زندگی بہت محنت کی سب کچھ کیا لیکن حاصل جمع یہ ہے کہ وہ جو سیکسس ہے وہ ٹیمپریری ہے بائبل جس سیکسس کی بات کرتی ہے وہ اس سیکسس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ سیکسس ہے دیکھیں بائبل جو ہے مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو سیکسس ہمیں حاصل کرنی ہے وہ ایٹرنل لائف میں لے کے جائے گی ٹھیک ہے اس کے لئے طریقہ کاز بہت سارے موجود ہیں بائبل میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں اور اگر ہم ڈیفینیشنز کی بات کریں اور بہت ساری تیولوجیکل باتیں کریں تو سیکسس کو ویلت سے بہت کوٹ کیا رہتا ہے لیکن آج میں صبح آپ کے سامنے ایک اور حصے کو رکھنا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی میں سیکسس کیا ایمیت رکھتی ہے اور میں اور آپ کیا چھوڑ سکتے ہیں اور میں اور آپ کو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے اس دو آیات میں چھے الفاظ کا ذکر ہے چھے ایسے الفاظ ہیں جنہیں میں بار بار پڑھتا اور سوچتا رہتا ہوں مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا پہلا ورڈ شریر دوستہ ورڈ صلاح چلنا پھر ہے وہ خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور پھر ایک اور بات لکھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے میں اور ایسٹر دو آزاد چھے میں میں کچھ اگزیمپلز اپنے طور پر دے رہا ہوں اپنی زندگی سے تاکہ ہم بیسک باتوں کو میں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پر بہت بار سنا ہوگا بہت ساری نئی باتیں آپ نے سیکھوں گے آج میں اپنے پرسنل تجربے کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج اس مقام پر میں کھڑا ہوں اس کے لیے ہم نے کچھ پرائز پی کی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت آسانی سے بہت ساری چیزیں کر کے آج یہاں پر موجود ہیں یہ چرچ اس میں آج میں کھڑا ہوں اس میں بہت محنت لگی ہے میں اس چرچ کو بھی جانتا ہوں جب ایک چھوٹے سی جگہ پر تھا آج یہ چرچ جس مقام پر کھڑا ہے اس کے پیچھے بہت سارا گیو اپ ہے میں اور ایسٹر دوہزا چھے میں اس ملک سے چلے گئے اور جب ہم کالج گئے تو پہلے دو ہفتوں میں میں صرف یہ سوچتا تھا کہ میں کسی غلط جگہ پر آگیا ہوں کیونکہ جس جگہ پر میں موجود تھا وہاں جو کچھوں جو سکھانے کی کوشش کر رہے تھے میں ہی سوچتا تھا کہ ساری چیزیں میں بہت پہلے سکھائے ہوں بہت سالوں سے چرچ کے ساتھ کام کرتے کرتے آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں آج آپ کو ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب ہم بہت اچھی حالت میں ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اس مقام پر ہم کچھ بھی نہیں جانتے پہلے دو ہفتوں میں بہت کچھ سیکھنے کے بعد میں نے ایسا سے کہا کہ غلط وقت میں غلط جگہ پر آگئے ہیں غلط وقت میں غلط جگہ پر آگئے ہیں مجھے کچھ اور کرنا چاہیے تھا اور روح مجھے نے اس ٹائم ایک بات سکھاتا ہے کہ پلیز گیو اپ سرینڈر یورسیو مجبوری یہ ہے کہ ہم ایگو ہماری میں اس قدر بلند ہوتی ہے کہ ہم آپ نے آپ کو جھکانا نہیں چاہتے سیکسس ٹھے لیے آپ کو اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے دیکھیں کوئی بھی شخص آج کامیاب ہے اس کے پیچھے اس کی محنت اس کا کام وہ موجود ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریعوں کی صلاح پر نہیں چلتا راہ حق اور زنگی میں ہوں یہ سمسی نے کہا کوئی میرے بغیر باب تک مہنچ نہیں سکتا میں اپنی سب سے اچھی حالت میں بھی خدا تک پہنچ نہیں سکتا میرے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ مجھے خدا نے غیر قوموں میں سے چنا میرے والد کو اور آج میں مسیح کہلاتا ہوں اگر میرے والد کو خدا نے غیر مسیحوں میں سے نہ چنا ہوتا تو آج شاید میں بھی انہی کی طرح سے ہوتا مبارک ہیں وہ لوگ جو شریعوں کی راہ پر نہیں چلتے یہاں پہ جو مبارک بادی ہے یہ کنٹینیو پروسس ہے یہ مبارک بادی ایک دن کے لیے نہیں ہے کسی ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے کسی ایک خاص آدمی کے لیے نہیں ہے کسی ایک خاص شرچ کے لیے نہیں ہے کسی ایک خاص سیکٹ کے لیے نہیں ہے کسی ایک خاص نیشن کے لیے نہیں ہے یہ مبارک بادی کنٹینیو ہے اور جو مبارک بادی اس کا انگلیس پر اگر تجبہ دیکھیں تو بلیسٹ کنٹینیو جو ٹینس ہے اس کو استعمال کیا گیا کہ یہ کنٹینیو جاری ہے میری اور آپ کی بلیسنز کسی وقت بھی رک نہیں جاتی خدا جو کہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا تھا جمیل خان نہیں ہے کہ کبھی جو انا جھوٹ بول جائے وہ اپنے وعدے سے پھر نہیں سکتا وہ اپنے وعدے کو بھول نہیں سکتا مبارک ہے وہ آدمی کون سے آدمی میں اور آپ میں اور آپ مبارک ہیں کس لیے مبارک ہیں کہ ہم نے ان تمام باتوں کو جو کہ دنیاوی ہے چھوڑ کر اس کو جو کہ رائے حق ہے جو کہ راہ حق اور زندگی ہے اس سے اپنی زندگیوں میں قبول کیا ہے شریر کون سے لوگ ہیں اس کی دیفنیشن جو شریر کی کی گئی ہے وہ لوگ جو آپ کو کسی ایسی اچھی چیز سے دور لے جائیں جہاں پر آپ اپنے خدا کی تحقیر کرنے والے ہوں ایسے آئیڈیاز آپ کو سیکسس کے دے کہ یہ یہ کام کر لیں آپ کامیاب ہو جائیں گے یہاں سے جانے والے نائنٹی پرسنڈ لوگ اور یہاں پر موجود ہنڈر پرسنڈ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں جا کر انگلینڈ میں جا کر امریکہ میں جا کر زندگی بہت آسان ہے وہاں پر دو ویزک ہیں زندگی کے ایک شورٹ کٹ اور ایک اپ پروپر وی ریزلٹ دونوں کا سے ہم نکلتا ہے لیکن شورٹ کٹ ہمیشہ آپ کو گڑھے میں لے کر جائے گا وہ لوگ جو آپ کو کسی اچیومنٹ کا کسی سیکسس کا وعدہ دلاتے ہیں وہ آپ کو کسی ڈیچ میں لے کر جائیں گے خداون نے کہا کہ مجھ سے تپایا ہوا سونا لے لے کوئلہ لے مجھ سے زندگی لے لے مجھ سے حیات لے لے مجھ سے مجھ سے وزڈم لے لے جب ہم وزڈم ہمارے پاس ہوگا تو پھر ہم یہ ڈیفائن کر پائیں گے کہ شریر کی کیا رہا ہے اور میری کیا رہا ہے مجھے میں اس بات کو شریر مجھے کہتا ہے تو کدھر آ گیا ہے تیرے پاس کیا ہے تُو نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے تجھے بہت کچھ معلوم ہے تیرے پاس علم کی تیرے پاس پڑھائی کی تُو نے بہت کچھ کی ہوئے ہے تجھے کیا ذوت ہے اس کو پڑھنے کی لیکن جب میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سا تھا کہ میں نے ہزاروں اور سوئےوں باتیں سکھی ہوں گی لیکن ایک بات میں نے ہر روز سکھی شریر کی راہ سے بچنے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوان ہم خود میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت اچھی زندگیاں گزاری ہیں اور پھر ان کے بچے ایسی راہوں پر لگ پڑے اور پورے کا پورا خاندان تباہ ہو گیا راہ کی سیلیکشن دوستوں کی سیلیکشن آپ کو اور مجھے کر رہی ہیں بری صوبتیں مجھے سنائی نہیں دیا بری صوبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں یہ بائبل کہتی ہے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے دوست کون سے لوگ ہیں آج تل انٹر فید ایک ستم بودیہ بھر میں چلا ہوئے کہ انٹر میریجز انٹر فید میریجز انٹر ریلیجن میریجز اور ہمارے بہت سارے نوجوان بغیر دیکھیں بغیر سمجھیں بغیر سوچیں ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں میرے ایک بہت اچھے جاننے والے ہیں اور میں فیس بک پر اپنی تصویریں دیکھ رہا تھا اور وہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک سکھ فیملی میں کی ہے وہ گرد دوارے میں اس کا جو بھی ہوتا ہے وہ ہو رہا تھا عید و پیماں جو بھی کرتے ہیں وہ وہاں پر ہو رہا تھا مجھے اور آپ کو خدا نے چنا ہے کہ ہم ایسے دوست بنائیں جو کہ جو کہ شریدہ ہو ٹھیک ہے اور جو کہ خدا کے خوف پر زندگی گزارنے والے ہو کہ خدا کا خوف خدا کا خوف یار ایک خدا کا خوف حکمت کی شروع ہے ٹھیک ہے آپ کو میں ایک بتا ہوں ہمارا گوڈ فیر والا گوڈ نہیں ہے اس سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو پرابلم یہ ہے کرسچل لوگ خوف بہت کھاتے ہم نے یہ کر دیا تو ایسا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے وہ لونگ فادر ہے وہ لونگ فادر ہے اور میرے لئے اور آپ کے لئے پریولیج ہے کہ ہم اسے اببہ کیسے تھے اببہ ایک ایسا انٹیمیٹ ریلیشنشپ ہے اب میں بھی اپنے والد صاحب کو اببہ کہا کرتا تھا انٹیمیٹ ریلیشنشپ اس کی ہر ایک چیز پر میرا اختیار تھا مجھے اس سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتا میں جاتا اس کے گھر میں فریج کھولتا پانی پیتا اس کی گاڑی چلاتا اس کے پیسے استعمال کیا کرتا تھا اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر اپنے زندگی گزار نہیں ہے خوش رہنا ہے تو میرے پیسوں پر موج کرو بات بتانے کی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو سیلیکشن کیا کرنی میری اور آپ کی سیلیکشن کیا ہے سکسس آپ کے لئے موجود ہے مسیح یسو نے اپنا خون بہا دیا ہے اس نے سب کچھ کر دیا ہے مجھے اور آپ کو کیا کرنے اپنی اپنی راہوں کو درست کرنا ہے اپنے فرنس کو درست کرنا ہے اپنی صحبت کو درست کرنا ہے مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو رکھنا ہے جو میری بڑوتی کا سبب ہو پھر ایک بات اور نہیں بتاؤں صرف چرچ آ جانا ہی بڑوتی نہیں ہوتی اس کو پڑھنا اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا دوسری بات کہتا ہے کھڑے نہیں ہونا راہ پہ چلنا نہیں ہے یسو کہتا ہے راہ حق و زندگی میں ہوں دوسری طب کہتا ہے کہ کھڑے نہیں ہونا میری صحبت ڈیفائن کرتی ہے کہ میں کون ہوں میں کل لوگ کے ساتھ تعلقات کو رکھتا ہوں اور کیسی زندگی گزارتا ہوں آپ چور نہ ہو آپ شرابی نہ ہو لیکن اگر آپ کسی شرابی کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو لوگ پھر آپ کو شرابی سمجھتے ہیں اگر آپ کی اور میری زندگی کسی ایسے مسیحی شخص کے ساتھ گزرتی ہے تو لوگ مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ اس کو جسے ہم مانتے ہیں اسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات ہے کہ راہ پہ چلنا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ خدا کی تحقیر کرتے ہیں اس کے نام کو برا کہتے ہیں وہ جو کہ آج کل ایتھیس بہت ہو گئے دنیا میں جو کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے زندگی کچھ نہیں ہے سب کچھ ایسا ہی ہے جو کچھ جل چاہتا کیے جائیں اور اس کے بعد مر جائیں اور پھر زندگی ختم ہو جائے گی ایسا ہے نہیں میں اور آپ جس کو خدا نے روح سے بردہ کیا ہے اس کی روح کہیں جائے گی بات بتانے کیے ہے کہ جو لوگ خدا کی تحقیر کرتے ہیں خدا سے جو ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات خراب رہتے ہیں وہ کبھی بھی سیکسیس ساتھ سے لے کھا ستے ہیں سیکسیس کے لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو بہت کچھ گیو اپ کرنا پڑتا ہے میں اور آپ کیا گیو اپ کرنا چاہتے ہیں کسی کو ابراہام کی سٹوری یاد ہے ابراہام کو خدا نے کہا تھا کوئی وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ کیا کیا تھا تیری اولاد کو زمین کے ریت کی مانت اور آسمان کے مسیحی سکسس کو آپ دیکھ نہیں سکتے شاید دنیاوی سکسس آپ کو نظر آئے لیکن مسیحی سکسس آپ کو ایٹرنل لائف دے گی ہمیشہ کی زندگی دے گی ابراہام کو خدا نے کہا کہ اپنے نات دالوں کو چھوڑ دے لیکن اس نے ان سب کو چھوڑا اور اس وعدے کو جو خدا نے کیا اس کو اپنی زندگی میں رکھا آج ہم دعا کرتے تو ابراہام عساق کا خدا کہتے بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی اور میری راہ درست ہے میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو نہیں رکھتا جو مجھے خدا سے کلام سے اور زندگی سے دور لے جاتے ہیں کہ زندگی کی ساری باتیں تو تیرے پاس ہیں میں کہا جاؤ مسیح یسو جو کہ راہ حق و زندگی ہے مجھے بتاتا ہے کہ سارا کچھ تو میرے پاس ہے اگر میں دنیا وی سکسس حاصل کر بھی لوں تو میرا نہیں خیال ہے کہ میں کچھ حاصل کر سکوں گا ایک بات اور آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں ہمیں کس حد تک اپنے تعلقات کو لوگوں کے ساتھ قائم کرنا ہے کیونکہ تھٹے بازو کی مجلس میں بیٹھنا نہیں بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے مجھے اور آپ کو اپنی اپنی زندگی کا کے بارے میں سوچ نا ہے غور کرنا ہے کہ ہم کس طور پر زندگی گزارتے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو خدا سے دور لے جاتی ہیں روپیہ پیسہ دولت ایک بہت بڑی ہنڈرس ہے آج کل میں کام پہ ہوں اس لئے میں چرچ نہیں جا سکتا میں کام کر رہا تھا اس لئے میں یہ نہیں کر سکتا میں دعا نہیں کر سکتا آپ کو اور مجھے give up کرنا ہے give up کرتے ہیں تو پھر ہم کچھ حاصل کر پائیں گے ایک نوجوان کا ذکر بائبل میں پائے رہتا ہے بہت امیر تھا خدا ان کے پاس آتا ہے اور خدا ان سے کہا سب کچھ چھوڑ دے جو کچھ تیرے پاس ہے سب کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے اس شخص کا کیا روحیہ تھا پریشان ہوا اور چلا گیا ہم دنیاوی شورت اور سیکسس حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایٹرنل لائف حاصل کرنا نہیں چاہتے مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں کس مقام پر کھڑے ہیں اور زبون نویز کہتا ہے میں ہر وقت خدا عمد کو مبارک کہوں گا اس کی ستائش ہمیشہ اگر آپ ساری ان باتوں کو جو کہ اچھی نہیں ہیں اور خدا کے ڈر میں رہتے ہوئے زنگی نہیں گزار تے تو پھر آپ مبارک نہیں ہو سکتے آج صبح میں آپ سے ایک یہ التماس کرنا چاہتا ہوں خدا جس مصی نے میرے لئے اور آپ کے لئے ایک کافی اور مکمل قربانی گزران دی ہے اور اس نے میرے لئے راہ تیار کر دی ہے جس کے ذریعے سے میں ہمیشہ کی جنگی میں داخل ہو جاؤں گا لیکن مجھے چھوڑتے ہوئے بہت ایسی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جیسے آپ کو پھر آپ جا کر کوئی شکس حاصل کر سکتے ہیں آج صبح میں یہ آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے کہ کہاں پر کھڑے ہیں آپ لوگ بلیسٹ ہیں مبارک باد ہیں مبارک ہیں کیونکہ آپ ایک ایسی کلیسیا کا حصہ ہے جو کہ مستقل بڑھتی جلی جا رہی ہے آپ ایسے استاد کے شاگرد ہیں جو آپ کو بڑھوتی کی طرف لے کے جا رہا ہے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنا وقت ہو سکتا ہے دعا میں خدا کے ساتھ گزار رہے یہ نیا سال خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس نئے سال میں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پر گوھر کرنا ہے یہ ایک نیا موقع ایک نیا چانس ایک نئی امید خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے کہ اس نئے سال میں ہم خدا کے ساتھ کیسے چلتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آخر میں صرف ایک بات اور مزید آپ سے کہنا چاہتا اس اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے کس کا دھیان رہتا ہے ان لوگوں کا جو مبارک ہیں وہ لوگ جو شریعوں کی راہ پر رہی چلتے ٹھیک ہے آج صبح ایک چیلنج آپ کے سامنے چھوڑنا چاہتا ہوں میں بہت ساری کوٹنگ کرنا چاہتا تھا بائبل سے لیکن میں سمجھ تو کہ کچھ باتیں صرف ہمیں سیکھنے کی دوبارہ دوبارہ ان کو رمائن کرانے کی روپیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی اپنی زندگی میں تاکہ ہم زندگی حاصل کرسکیں مجھے نہیں پتہ آپ لوگ کا کیا کیا گول ہے میرے چرش میں ایک صاحب ہیں ان کا ایک گول ہے ان کو ایک بہت اچھا سا مینشن چاہیے ان کی ساری کوشش یں اس دنیا میں اچھے کام کرنا چھ چانا خدمت کرنا ہر ایک چیز کرنا ایک ہی بات پر انہیں اچھا سا مینشن چاہیے اوپر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اس دنیا آپ کا سیکسیس چاہیے تو شیطان آپ کو سار کسیس سیکسیس دلا سکتا ہے اور اگر آپ کو مسیح یسو کو دیکھنا ہے میری اپنی ایک خواہش ہے کہ میں اسے فیس ٹو فیس دیکھنا چاہتا ہوں میری اور کوئی خواہش نہیں ہے میری تمام خواہش اس نے پوری کی ہیں آج صبح آپ کی کیا خواہش ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے بات اور لمبے لواب ساری گفتگو کا یہ ہے کہ آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں صرف ہاتھ میں بابل پکڑ کے چرچ آ جانا ہاتھ سندے کوئی چاہا جانا اور پھر آپ کی زندگی میں لوگ آپ کو جانا سکیں پہچان نہ سکیں کوئی فائدہ نہیں ہم لوگ ایک دن سٹریٹ منسٹری کر رہے تھے کیونکہ میرا رنگ ایشن یا کوئی گورا نہیں ہوں ایک صبح ہم لوگ سٹریٹ میں منسٹری کر رہے تھے سوری ہم لوگ ایک سٹریٹ پر منسٹری کر رہے تھے ایک صاحب آئے اور وہ مجھے دھتکار نہیں لگے کہہ کہ واپس اپنے ملک چلے جاؤ اپنے ملک میں جاؤ اور جا کے سارے کام کرو یہ اشتہار جو یہاں بانت رہے ہو یہ ضرورت نہیں میں مسکراتا رہا جیسے میں مسکراتا رہا تھا وہ شخص اور اگریسیو ہوتا جارہ تھا اور ایسا مقام آیا کہ جہاں میں نے فیل کیا کہ اب وہ مجھے مارے گا میں میں نے اس سے کہا کہ جو کچھ تم مجھ سے کر رہے ہو یہی تو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو شس دو منٹ کے لئے چھپ ہو گیا اگر آپ اس انجیل کو اس کتاب کو لے کر ہمارے ملک میں نائے ہوتے تو آج مجھے اس مقام پر آکے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑتی میرا اور آپ کا کردار خدا ون دیسو مسی کو ڈیفائن کرتا ہے میری ایک ایک چھوٹی بات خدا ون دیسو مسی کو ڈیفائن کرتی ہے ہمیں یسو کو دکھا یسو کو ہم کیسے دکھا سکتے جب ہم اس کتاب پر عمل کرنے والے ہوں گے جب یسو المسی ہماری زندگی میں سکونت کرے گا جب ہم اپنے جام برے کے خون سے دھوکت سفید کر لیں گے جب ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا جب ہم نئی پدائش کا تجربہ رکھیں گے اور جب ہم اپنے آپ کو مسیح یسو کے شاگیرد اور اس کے پیراہ وکار ظاہر کریں گے میرے کول اف فیل سے میری گفتار سے میری بات چیز سے میرے اٹھنے سے بیٹھنے سے خدا ود کو جاننے والے ہوں آج صبح میری آپ سے یہی دخواست ہے کہ اپنے تذیر عمل پر اپنے کوس آف کنڈکٹ پر اپنے جنرلی پر وار کیجئے کہ کوئی بھی شخص میری برے سے میری مسیح کی تسخیر نہ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے اوہ یار یہ تو مسیح ان کا تو کام یہ ہے لوگ میرے چال چلنج سے میرے گفتار سے میرے اٹھنے سے بیٹھنے سے خدا کو جاننے والے ہوں کوشش کیجئے مسیح دوست بنائیے کوشش کیجئے کوشش کیجئے کہ بلیورز کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں کیونکہ نا آپ انگور کو انگوروں کے ساتھ رکھتے ہیں اس کو تربوز کے ساتھ نہیں رکھ سکتے میری اور آپ کی پہچان یسو مسیح ہے اور اگر مجھے اور آپ کو اپنی پہچان کو قائم رکھنا ہے تو مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو کہ مسیح یسو کو جان رہنے والے ہیں ٹھیک ہے خداوند آپ سب کو بہت برکہ دے میں بہت ساری باتیں آج سوچتا تھا کرنے کے لئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اتوار میں آپ کے پاس پاسٹر نے ویجن دیا ہے کیا پلان ہے پاسٹر کے دیویجن کے ساتھ چلتے جائیے جو ٹارگیٹ اس سال کرنے نے سیٹ کیا ہے اس ٹارگیٹ میں آپ اپنا حصہ ڈالی پھر خداوند سب سینہ نے کہا جاؤ اور خوش خبری کی منادی کرو میں اور آپ کسی بھی حال میں ہیں خوش خبری کی منادی ہم سب پر فرض زندگی میں ہر روز آپ کے پاس ایک موقع ہے بہت ساری گوائیاں آپ کے پاس ہونے چاہیے لوگ آپ کی زندگی کو جاننے والے ہوں خدا ہم آپ کو بہت برکت دے آئیے اپنے سروں کو جھوکاتے